فلسطین کی آزادی کمیشن یہودیوں کو قدم قدم پر دھول چٹانے والا اکیلا ہی عالمِ کفر سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھنے والا پاک درتی کا ایک عظیم مجاہد کفر پر لاوے کی طرح برسنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے میں نے ڈرائیور سے کوئی سوال کرنا چاہا مگر اس سے قبل ہی اس نے انگلی سے ایک جانب اشارہ کیا میں نے اس سمت دیکھا تو میرے اوسان خطا ہو گئے چھے افراد ہاتھوں میں سٹین گنے لیے مستاعد کھڑے تھے ٹیکسی ڈرائیور نے دوسری طرف اشارہ کیا وہاں بھی چھے مسلح افراد موجود تھے اور ہر سٹین گن کا روخ ہماری ہی جانب تھا اولیو ہاورڈ پھٹی پھٹی آنکھوں سے یہ ناقابل یقین منظر دیکھ رہا تھا ٹیکسی ایک ہلکے سے دچکے کے ساتھ رک گئی ٹیکسی کے دائیں جانبی پانچ سٹین گن بردار تھے اور بائیں جانبی پانچ سٹین گن بردار مستاعد کھڑے تھے ان کے جسموں پر موجود لباس یا ان کے چہرے سے ان کے بارے میں کوئی اندازہ لگانا ممکن نہیں تھا ہمیں جس طرح اچانک اس ناگہانی کا سامنا کرنا پڑا تھا اس کے پیش نظر بھی کسی نتیجے پر نہیں پہنچا جا سکتا تھا شہر میں داخل ہوتے ہی اس طرح پکڑے جانے کی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی یہ سب کیا ہے؟ اولیو ہاورڈ نے مردہ سیاہ آواز میں پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ میرا خیال ہے ہم دونوں نے ایک ساتھی سفر کیا ہے میں نے تنزیہ لہجے میں کہا حالات سے میں بھی اتنا ہی واقف ہوں جتنے تم ہو میں ان کے بارے میں بلا کیا بتا سکتا ہوں؟ ٹیکسی ڈرائیور نے خاموشی سے ٹیکسی کا دروازہ کھولا اور ایک طرف جا کر کھڑا ہو گیا تم ان کے بارے میں کوئی اندازہ بھی نہیں لگا سکتے اولیو ہاورڈ نے پوچھا صرف اتنا اندازہ لگا سکتا ہوں کہ ان کے ہاتھوں میں جو اسلیحہ نظر آ رہا ہے یہ اس کے استعمال میں پوری طرح ماہر ہیں میں نے تم سے ان کی مہارت کے بارے میں نہیں پوچھا تھا اولیو ہاورڈ نے جن چلا کر کہا میرا مطلب تھا کہ ہمیں اس طرح گیر لینے والے لوگ کون ہو سکتے ہیں ظاہر ہے یہ لوگ جو بھی ہیں ہمارے دشمن ہی ہوں گے اب مشکل یہ ہے کہ میرے اور تمہارے دشمن الگ لگ ہیں جو لوگ میرے دشمن ہیں وہ تمہارے دوست ہیں اور جو تمہارے دشمن ہیں وہ میرے دوست ہیں اس وقت چونکہ ہم دونوں اکٹھے ہیں لہٰذا یہ اندازہ کرنا ناممکن ہے کہ ہم کس پارٹی کے چنگل میں پھنسے ہیں یہ بھی تو ممکن ہے کہ ہم کسی غلط فہمی کے تحت پکر لیے گئے ہوں اولیو ہاورڈ نے کہا ہرگز نہیں میں نے سر کو منفی جنبش دیتے ہوئے کہا اس بات کا کوئی مکان نہیں ہے یہ کوئی عام قسم کی لٹیرے یا ڈاکو بھی تو ہو سکتے ہیں جو اجنبی لوگوں کو اس طرح لوٹ لیتے ہوں اولیو ہاورڈ نے خیال ظاہر کیا بے سرو پا باتیں کرنے سے بہتر ہے کہ خاموش بیٹھے رہو اور انتظار کرو میں نے ناگاواری سے کہا میں نے آج تک اتنے تربیت یافتہ ڈاکو نہیں دیکھے اور کیا تم یہ تصور کر سکتے ہو کہ اس وسیع اور اس تین منزلہ آلی شان عمارت کا تعلق کسی قسم کے ڈاکو سے بھی ہو سکتا ہے میری ذہنی کیافیت شاید ٹھیک نہیں ہے اولیو ہاورڈ نے پیشانی مسلتے ہوئے کہا لیکن میں بالکل نارمل ہوں اور ڈاکو کے ایک ایسے گروپ سے واقف ہوں جو اس سے بھی زیادہ آلی شان عمارتوں پر کابیز ہیں ہو ہو وہ کونسا گروپ ہے اولیو ہاورڈ نے چونک کر پوچھا یہودی میں نے بڑے اتمنان سے جواب دیا تم کسی موقع پر بھی یہودیوں کے خلاف زہر اگلنے سے باز نہیں آتے لیکن ان لوگوں کا یہودیوں سے متعلق ہونا بائدہ اس کیاس ہے میں نے اولیو ہاورڈ کی سنی ان سنی کرتے ہوئے کہا تم عجیب آدمی ہو پہلے ایک بات کہتے ہو پھر خود ہی اسے رد بھی کر دیتے ہو یہ لوگ یہودی اس لیے نہیں ہو سکتے کہ اس وقت ان کے پاس ہمارا کوئی سراغ نہیں ہے وہ تو کسی کے پاس بھی نہیں ہے اولیو ہاورڈ نے بے ساختہ کہا یہی تو وہ الجا دینے والا نکتہ ہے جو ہمیں کسی نتیجے پر نہیں پہنچنے دے رہا تو پھر اب ہم کیا کریں کیا یوں ہی ہاتھ پر ہاتھ درے بیٹھے رہیں ہمارے پاس اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں ہے ہم پوری طرح ان کے رحموں کرم پر ہیں میں انتظار نہیں کر سکتا اولیو ہاورڈ نے بنائے ہوئے انداز میں کہا میں تو ٹیکسی سے اتر رہا ہوں ضرور اتر جاؤ میں سنجیدگی سے بولا کافی عرصہ ہو گیا کسی شخص کے جسم میں گولیوں کے بے شمار سراخ دیکھے ہوئے اولیو ہاورڈ نے مجھے گور کر دیکھا مگر اس نے ٹیکسی سے اترنے کی کوشش نہیں کی آخر یہ لوگ کس بات کا انتظار کر رہے ہیں اس نے جلاہٹ آمیز لہجے میں پوچھا میں نے انگلی سے ڈرائیور کی طرف اشارہ کیا خود ہی پوچھ لو اولیو ہاورڈ نے طویل سانس لے کر سیٹ کی پچھ سے ٹیک لگائی اور آنکھیں بند کر لیں وہ متضاد کیفیات کا شکار تھا اور جنجلاہٹ اور بے بسی کی اندہا میں اس نے یہ حرکت کی تھی اولیو ہاورڈ کی آنکھیں بند تھی مگر میں نے اپنی آنکھیں کھلی رکھی تھی دسو سٹینگن بردار پتھر کے مجسموں کی طرح ساکت و جامد کھڑے تھے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے کسی نے انہیں جادو کے زور سے پتھر کے مجسموں میں تبدیل کر دیا ہو مگر میں اچھی طرح جانتا تھا کہ میری یا اولیو ہاورڈ کی ذرا سی حرکت بھی پتھر کے مجسموں میں جان ڈالنے کا باعث بن جائے گی اس صورتحال میں فرار کے بارے میں سوچنا بھی اول درجے کی ہاماکت تھی میں عجیب بیبسی کا شکار ہو کر رہ گیا سوچا تو یہ تھا کہ ریگستان سے نکلنے کے بعد ہم خطرات سے دور نکل جائیں گے مگر ہم پر تو سر مڑاتے ہی اولیو پڑھنے والی مثل سادیک آ رہی تھی تہذیب تک پہنچنے کے لیے جس قدر میں بے اطاب تھا اتنی ہی زیادہ رکاوٹیں میری راہ میں حائل ہو رہی تھی اور تہذیب کو تلاش کرنے کا مرحلہ تو بہت دور تھا کیونکہ وہ تو لکی ہاورڈ کو اولیو ہاورڈ کی حوالے کرنے کے بعد شروع ہانا تھا سب سے پہلی فکر تو میرے سر پر یہی سوار تھی کہ کسی صورت اولیو ہاورڈ سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دوں تاکہ پوری اکسوئی سے تہذیب کو تلاش کر سکوں لیکن ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اس بڑے مقصد کی حصول کے لیے ابھی مجھے بہت سے خراج ادا کرنا ہوں گے دفتاً امارت کا صدر دروازہ کھلا اور اس میں سے جو شخص برامد ہوا اسے دیکھ کر میں سناٹے میں آ گیا میں نے جلدی سے اولیو ہاورڈ کو جنجوڑا آنکھیں کھول کر دیکھو اولیو ہاورڈ تمہیں بہت سے سوالوں کے جواب مل جائیں گے اولیو ہاورڈ نے چونک کر آنکھیں کھول دیں اور اس کی نظریں میری نگاہوں کے تاکوب میں اٹھ گئیں نہیں اس کے موہ سے بے ساختہ نکلا یہ کیسے ممکن ہے امارت سے برامد ہو کر ٹیکسی کی طرف بڑھنے والا شخص کرنل وحدت تھا بات واقعی بڑی ناقابل یقین تھی بگر جو کچھ بھی ہم دیکھ رہے تھے سو فیصد حقیقت تھی کرنل وحدت فوجی وردی میں ملبوس تھا اور تنہا نہیں تھا اس کے ساتھ چند اور افراد بھی موجود تھے میں اسے ٹیکسی کی طرف آتے دیکھتا رہا پھر بے ساختہ میرے ہونٹوں پر مسکراہت پھیل گئی میرے ساتھ ٹیکسی کی اکبی نشست پر بیٹھا ہوا اولیو ہاورڈ ابھی تک کرنل وحدت کے میک اپ میں تھا اپنی ہمزاد کا استقبال کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ اولیو ہاورڈ میں نے کہا اوہ مجھے دیان ہی نہیں تھا کہ میں اس کے میک اپ میں ہوں کرنل وحدت آہستگی سے چلتا ہوا ٹیکسی کے نزدیک آ گیا دونوں حضرات نیچے تشریف لے آئیں اس نے زہریلے لہجے میں کہا میں دروازہ کھول کر نیچے اتر گیا جبکہ اولیو ہاورڈ کے لیے کرنل وحدت نے خود ٹیکسی کا دروازہ کھولا اور اسے گریبان سے پکڑ کر نیچے کھینچ لیا تمہیں کم از کم تہذیب کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے اولیو ہاورڈ نے احتجاجی لہجے میں کہا جواب میں کرنل وحدت نے اولیو ہاورڈ کے مو پر زوردار تھپڑ رسید کیا تم مجھے اخلاقیات کا درس دوگے کرنل وحدت غورایا یاد رکھنا میں علی یارخان نہیں ہوں تم میری قید میں ہو اور میں تمہارے ساتھ جو سلوک بھی کروں تمہیں برداشت کرنا ہوگا ورنہ میں تمہاری ہڈی پسلی ایک کر کے رکھ دوں گا اولیو ہاورڈ کی ہونٹوں سے خون کی ایک پتلی سے لکیر بہتی نظر آ رہی تھی کرنل وحدت نے اس کے ساتھ بہت مناسب سلوک کیا تھا اولیو ہاورڈ ایسے ہی سلوک کا مستحق تھا اس نے خود کبھی اپنے قیادیوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا تھا پھر وہ اس بات کا مطمئنی کیوں تھا کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے ان دونوں کی تلاشی لو کرنل وحدت نے اپنے ساتھ آنے والوں سے کہا اور دو آدمی نے بڑھ کر ہم دونوں کی تلاشی لی میرے پاس سے پسٹول اور ایک کلم تراش چاکو برامد ہوا جبکہ اولیو ہاورڈ کے پاس سے کوئی ہتھیار برامد نہیں ہوا تھا میرے پاس سے برامد ہونے والے دونوں ہتھیار کرنل وحدت کے حوالے کر دئیے گئے ان دونوں کو اندر لے آؤ کرنل وحدت نے اپنے ساتھیوں سے کہا اور مڑ کر امارت کی طرف بڑھ گیا میں اور اولیو ہاورڈ اس کے ساتھیوں کی نگرانی میں امارت میں لے جائے گئے انہیں ناشتے کے لیے تیار کر کے ناشتے کی ٹیبل پر لے آؤ کرنل وحدت نے ایک شخص سے کہا میں ان کا انتظار کر رہا ہوں اس شخص نے سر کو اسباتی جنبش دی اور ہمیں ایک کمرے کی طرف چلنے کا اشارہ کیا اولیو ہاورڈ اس کمرے کی طرف بڑھ گیا مگر میں بدستور اپنی جگہ کھڑا رہا کرنل وحدت نے گور کر مجھے دیکھا مگر موز سے کچھ نہیں بولا اس نے ابھی تک مجھے مخاطب کرنے کی زہمت نہیں کی تھی مجھے تم سے کچھ باتیں کرنی ہے کرنل وحدت میں نے کہا مجھے بھی تم سے بہت سی باتیں کرنی ہے لیکن پہلے تم نہ دھو کر تازہ دم ہو جاؤ کرنل وحدت نے سپارٹ لہجے میں کہا جو بات میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں وہ انتہائی اہم ہے ایک لمحے کی تاخیر بھی برداشت نہیں کی جا سکتی میں نے کہا کہو کیا بات ہے کرنل وحدت نے خوش کی لہجے میں کہا اولیو ہاورڈ کمرے کے دروازے تک پہنچ کر رک گیا تھا میں نے ہچکچاتے ہوئے اس کی طرف دیکھا اور کرنل وحدت سے کہا وہ گفتگو سب کے سامنے نہیں کی جا سکتی کیا پھر کوئی چال چلنے کا ارادہ ہے کرنل وحدت کا لہجہ تنزیہ تھا میں تمہارے رحم و کرم پر ہوں تم جس طرح چاہو اپنی حفاظت کا بندوبست کر سکتے ہو کرنل وحدت چل لمحے کسی سوچ میں ڈوبا رہا پھر طویل سانس لے کر بولا ٹھیک ہے تمہاری بات سن لینے میں کوئی حرج نہیں ہے اس نے اپنے آدمیوں کو کچھ ہدایات دی اور پھر مجھے ایک اور کمرے میں لے گیا وہ کمرہ شاید ویٹنگ روم کے طور پر استعمال ہوتا ہوگا اس لیے کہ وہاں صوفوں اور کرسیوں کے علاوہ کمرے کے وسط میں ایک سینٹر ٹیبل اور چند سائٹ ٹیبلوں کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا کرنل وحدت نے مجھے ایک صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود بھی بیٹھ گیا یہ تو تم جانتے ہی ہوگے کہ میں طویل عرصے سے فلسطین پر اسرائیل کا ناجائز تسلط ختم کرنے کے لیے کوشہ ہوں اور یہودیوں کے خلاف برسرے پیکار ہوں بدرامے زمانہ یہودی ایجنٹ کا تمہارے ساتھ ہونا غالباً تمہاری بات کا عملی ثبوت ہے کرنل وحدت نے میری بات کار دی میرے پاس ضائع کرنے کے لیے بلکل وقت نہیں ہے میں نے خوشک لہجے میں جواب دیا ریگستان میں مجھ پر یہودیوں کی ایک ناپاک سازش کا انکشاف ہوا ہے میں یہ بات اولیو ہاور سے چھپانا چاہتا ہوں کہ وہ سازش میرے علم میں آ چکی ہے اور وہ سازش یہ ہے کہ عرب ممالک کے عوام کو یہ احساس دلایا جائے کہ عرب حکومتیں ان کی جان و مال کا تحافظ نہیں کر سکتی اس سازش کو عملی جمع پہنانے کے لیے مختلف دہشت گرد تیم میں ترتیب دی گئی ہیں عوام میں بیچینی پھیل جائے گی تو وہ حکومتوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے اور اس طرح عرب حکومتوں کی توجہ فلسطین اور اسرائیل کے جگڑے کی طرف سے ہٹ کر اپنے اندرونی مثال کی طرف مبزول ہو جائے گی جو کچھ تم کہہ رہے ہو تمہارے پاس اس کا کوئی ثبوت بھی ہے اس لیے کہ ابھی تک ایسی کسی کاراوائی کی کوئی خبر نہیں ملی جواب میں میں نے کرنل وحدت کو ریگستان میں پیش آنے والے واقعات سے مختصرا آگاہ کر دیا میرا ارادہ تھا کہ اسرائیل کو خود دیکھوں گا لیکن اب میرے خیال میں مناسب یہ ہوگا کہ تم خود اس معاملے کو دیکھ لو میں نے اپنی ساری معلومات تم تک منتقل کر دی ہیں ملٹری انٹیلیجنس کی منظم کاراوائی زیادہ موثر ثابت ہوگی کیا میں تمہاری بات پر یقین کرلوں؟ کرنل وحدت نے عجیب سے لہجے میں کہا نہیں بلکہ تم سوال جواب کر کے وقت ضائع کرتے رہو تاکہ زوتسکی کے وقت پر واپس نہ پہنچنے کے باعث یہودی ایجنٹ ہوشار ہو جائیں اور ان کی گرفتاری مشکل ہو جائے ٹھیک ہے میں سلسلے میں عملی اقدامات کرنے کے احکامات جاری کر دیتا ہوں لیکن اگل تمہاری بات غلط ثابت ہوئی تو تو تم مجھے پھانسی پر چڑھا دینا میں جنجلا گیا سمجھ میں نہیں آتا کہ تم وقت کیوں ضائع کر رہے ہو کرنل وحدت اٹھ کھڑا ہوا تم تیار ہو کر ناشتے کی میز پر پہنچو میں ایکشن کے لیے حکم جاری کر دوں خیال رہے کہ اولیو ہاورڈ کے علم میں کوئی بات نہ آنے پائے مجھے اسی کمرے میں پہنچا دیا گیا جس میں اولیو ہاورڈ تھا اولیو ہاورڈ مجھے باتھروم سے نکلتا دکھائی دیا اس نے نہ صرف نہا کر لباس تبدیل کر لیا تھا بلکہ اس نے اپنا میک اپ بھی ختم کر دیا تھا کرنل وحدت سے کیا بات ہوئی اولیو ہاورڈ نے پوچھا میں نے اسے شیشے میں اتارنے کی کوشش کی تھی مگر کامیابی نہیں ہوئی تم نے بیکار کوشش کی وہ ایک بار پہلے بھی چوٹ کھا چکا ہے اب اسے دھوکہ دینا ممکن نہیں ہوگا تو کیا ہم فرار ہونے کی کوشش بھی نہ کریں میں نے حیرت سے کہا فرار ہونے کا خیال ذہن سے نکال دو علی اولیو ہاورڈ تھنڈی سانس لے کر بولا یہاں سے فرار ہونا ناممکن ہے یہ بات تم کہہ رہے ہو اولیو ہاورڈ میں نے متخیرانہ انداز میں کہا ہاں یہ بات میں ہی کہہ رہا ہوں شاید میں بہت تھک گیا ہوں ایسی مہمات کے قابل نہیں رہا فرار ہونا ممکن ہو یا نہ ہو میں تو بہرحال اولین لمحے سے موقع کی تاک میں ہوں اور مجھے یقین ہے کہ وہ موقع ضرور آئے گا اور میں اس سے فائدہ بھی ضرور اٹھاؤں گا اگر تمہیں ایسا کوئی موقع مل جائے اولیو ہاورڈ نے برائی ہوئی آواز میں کہا تو تم فرار ہو جانا میری فکر مت کرنا میں نے حیرت سے اسے دیکھا اس کے چہرے پر افسردگی چھائی ہوئی تھی مگر یہ فیصلہ کرنا مشکل تھا کہ اس نے یہ بات دراصل کس جذبے کے تحت کہی ہے یہ بات این ممکن تھی کہ وہ مکاری سے کام لے رہا ہو اس یہودی سے کچھ بائد نہیں تھا بلکہ کل ہی کی تو بات تھی کہ اس نے مجھ پر پستول سے فائر کر کے میری جان لینے کی کوشش کی تھی اگر میں پہلے سے ہوشیار نہ ہوتا اور پستول برا ہوا ہوتا تو یقیناً اس وقت میری روح میرے جسم کے بجائے عالمِ ارواہ میں ہوتی میں نے تم سے جو وعدہ کیا ہے اولیو ہاورڈ اسے پورا کرنا ہر حال میں میری ذمہ داری ہے خاطر جمع رکھو میں تمہیں چھوڑ کر ہرگز فرار نہیں ہوں گا یہ تمہاری عالی ظرفی ہے لی اولیو ہاورڈ نے کہا بہتر ہوگا کہ اب جلدی سے نہا لو کرنل وحدت کا آدمی ہمیں لینے آنے ہی والا ہوگا میں نے باتروم کا رخ کیا نیند کو اجا کر کر دیا شاور کے نیچے ہی میری پلکیں نیند سے بوجل ہو کر بند ہونے لگی لیکن ابھی سونے کا وقت نہیں تھا کرنل وحدت سے ملاقات اور گفتگو بھی ضروری تھی پندرہ منٹ بعد میں اور اولیو ہاورڈ تیار ہو کر کرنل وحدت کے ایک آدمی کی معایت میں ناشتے کی ٹیبل پر پہنچ گئے کرنل وحدت ہمارا منتظر تھا اور ناشتے کی میز پرتکلف لوازمات سے پر تھی کرنل نے ہمیں بیٹھنے کا اشارہ کیا اور ہم دونوں نے ایک ایک کرسی سنبال لی اولیو ہاورڈ پر میرا میک اپ تم نے ہی کیا ہوگا علی آرخان کرنل وحدت نے گفتگو کی ابتدا کی ہاں وہ اسی خاکسار کی کوشیوں کا نتیجہ تھا میں نے کمال انکساری سے کہا تم نے میرے ساتھ بہت زیادتی کی ہے علی لیکن تم نے کمال کا میک اپ کیا تھا تمہارے اس کمال کا اعتراف نہ کرنا زیادتی ہوگی بات اعترافی کی آر ٹھہری ہے تو پھر مجھے بھی کہنے دو کہ تم نے بھی ہمیں اتنی آسانی سے دوبارہ گرفتار کر کے کمال کر دیا ہے کرنل وحدت فخریہ انداز میں مسکرائیا اور ایسے انتظامات بھی کر لیے ہیں کہ تم دوبارہ فرار نہیں ہو سکو گے یہ تو خیر آنے والا وقت بتائے گا میں نے بے پروائے سے کہا لیکن یہ تو بتاؤ کہ تم نے ہمیں اتنی آسانی سے گرفتار کیسے کر لیا کیا تم کوئی اندازہ نہیں لگا سکتے کرنل وحدت مسکرائیا اس ملک کا جغرافیہ اور تمہارے وسائل میں بھی جواباً مسکرائیا یہ دونوں چیزیں اگر میرے علمیں ہوتی تو تم ہرگز مجھے گرفتار نہ کر پاتے کرنل وحدت کے چہرے کا رنگ بدل گیا تم نے اس اعتماد سے فائدہ اٹھایا جو ہم نے تم پر کیا تھا ورنہ تم فرار ہی نہ ہو پاتے یہ نہ ہوتا تو کچھ اور ہوتا فرار تو مجھے ہر حال میں ہونا تھا لیکن میں اس بات پر حیران ہوں کہ ہمارے فرار کا راز قبل از وقت کیسے کھل گیا تھا جو لوگ خواب آور دوائیں استعمال کرنے کے عادی ہوتے ہیں ان پر بے ہوشی کے انجیکشن پوری طرح اصل انداز نہیں ہو سکتے کرنل وحدت نے کہا اوہو یعنی تم زیادہ دیر بے ہوش نہیں رہے تھے اور پھر ہوش آنے کے بعد یہ معلوم کرنا تمہارے لیے زیادہ مشکل نہیں رہا ہوگا کہ میں نے کدھر کا رخ کیا ہے ہاں ہم نے فوراں ہی معلوم کر لیا تھا کہ تم ابراہیم وسط کے ساتھ تربیتی تیارے میں اولیو ہاورٹ سمیت مہوے پرواز ہو چنانچہ میں نے متعلقہ لوگوں کو فون پر ہی یہ ہدایات جاری کر دی کہ اگر ممکن ہو تو تیارے کو چالاکی سے واپس لانے کی کوشش کی جائے اس پر بڑے خطرناک لوگ سوار ہیں یہ پیغام دینے کے بعد میں خود فضائیہ کے ائرپورٹ پہنچ گیا کنٹرول ٹاور سے معلوم ہوا کہ تیارے کا ہوا بازتو میں واپس لانے میں ناکام ہو گیا ہے اور تم دونوں نے پیراشیوٹ باندھ کر تیارے سے چھلانگ لگا دی ہے ابراہیم وسط سے میں نے خود ٹرانس میٹر پر بات کی اس نے بتایا کہ وہ تم دونوں سے تیارہ ٹکرا کر تمہیں ہلاک کرنے جا رہا ہے اگر میں فوراں ہی اسے روک نہ لیتا تو وہ اپنے ارادے کو عملی جامعہ پہنا دیتا